بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ماجیب کے لذیذ کھانے میں دار چینی کی چائے بنا رہی ہوں آج کل لوگوں کو جو نزلہ زکام ہے موسم بدلہ ہے خانسی نزلہ بخار تو اس میں یہ چائے جو ہے یہ بہت مفید ہے اس کے لئے ہم نے یہ دار چینی لے لی ہے ایک کپ چائے میں بنا رہی ہوں اور یہ پتی ہے یہ چینی ہے اور یہ میں نے دوڑ لے گیا ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں اب یہ ایک کپ پانی ہے اس کو ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دار چینی ہے یہ میں نے اس پانی میں ڈال دی ہے یہ پانی گوائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو عرق ہے وہ نکل آئے گا یہ آپ اگر کسی کو نزلہ ہے گھر میں خانسی ہے گلہ خراب ہے یا وہ کچھ بھی ہے آپ اسے یہ دار چینی کی جو چائے ہے یا آپ دیں لیکن اس کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ پیچے کہوہ پانی نہ پھیں یہ جو میں چائے بنا رہی ہوں دار چینی کی اس کے پینے کے بعد پانی نہیں پینا ہے یہ پانی جو ہے اس کے اندر یہ دار چینی کا جو کلر ہے یہ آگیا ہے یہ دیکھیں یہ پانی سرخ سرخ ہو رہا ہے اب اس میں میں یہ دیکھیں یہ پتی ڈال رہی ہوں میں نے اس میں پتی ڈال دی ہے یہ چائے جو ہے یہ بلکل ہلکی آنچ کے اوپر بنتی ہے اور نزلہ خاصی میں بہت مفید ہے رہی سے بھی اس موسم میں اکثر یہ نزلہ زکان ہو جاتا ہے تو اس میں یہ چائے جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور بچوں کو بھی پلانی چاہیے اور بڑوں کو بھی پینی چاہیے اب یہ دیکھیں گے میں نے اس میں چینی بھی ڈال دی ہے اور یہ میں نے پتی بھی ڈال دی ہے اور دارچینی کے جو ٹکڑے ہیں ان کا بھی عرق نکل آیا ہے اب میں اس میں یہ دو ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں یہ نہیں یہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دو ڈال دیا ہے اب یہ چائے جو ہے اس کے اندر اُبال آئے گا اُبال آ جائے گا تو میں اسے ایک منٹہ کھلکی آنچ پہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری جو چائے ہے دارچینی بھی یہ تیار ہو گئی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اُبال آ رہا ہے یہ اُبال رہی ہے اس کا سارا رس جو ہے وہ اس میں پانی میں چائے میں آ چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اسے چھان کر نکال لوں گی یہ یہ میں نے چھان لی ہے یہ کہ آج میں نے ماجی کے لذیذ کھانے میں آج دارچینی کی چاہے بنائی ہے یہ بہت مفید ہے جیسا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ لوگ بھی بنائیے گا پی جئے گا بچوں کو بھی پلائیں بڑوں کو بھی پلائیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آج ماجی کے لذیذ کھانے میں جو ہم نے یہی چاہے بنائی ہے آپ لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگلی اگلی ریسی پی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ